بیوی پہ شک کرنا انڈیا سے کسی صاحب نے پوچھا ہے شادی کے بعد دو سال تک میری اولاد نہیں ہوئی پھر جب میں سعودی عرب چلا گیا تو دو مہینے بعد بیوی نے بتایا کہ وہ حامل آئے ابتدا میں تو مجھے بہت خوشی ہوئی پھر گیارہ ماہ کے بعد بچہ پیدا ہوا میں اس کو کہتا تھا کہ یہ تو بہت تاخیر ہو گئی ہے ولادت میں تو میری بیوی ناراض ہوتی تھی کہ آپ مجھ پر الزام لگا رہے ہیں میرے پاس کوئی ثبوت بھی نہیں ہے مجھے نہیں پتا کہ میری بیوی سچ بول رہی ہے یا جھوڑ بول رہی ہے میں بہت پریشان ہوں کہ کیا کروں آپ کو پریشان ہونے کی بالکل بھی اجازت نہیں ہے یہ بچہ آپ کا ہے اور شریعت میں اس طرح کی اجازت نہیں ہے کہ آپ اپنی بیوی پیش شک کریں کہ گیارہ مہینے بعد پیدا ہو رہا ہے دو سال تک کہ بھی حمل ماں کے پیٹ میں رہ سکتا ہے دو سال بعد بھی بچہ پیدا ہو سکتا ہے یہ تو آج کل ڈاکٹروں نے کہا وہ آتا ہے بس اتنا ٹائم ہم نے دے دیا تو اب یہ لازمی مارکیٹ میں آنا چاہیے ورنہ ایسے بہت واقعات ہیں بچہ ڈیڑھ سال بعد پیدا ہوا دو سال بعد پیدا ہوا امام زحاق پیدا ہوئے تو کہتے ہیں کہ وہ اتنا لمبا حمل تھا کہ وہ دو سال میں پیدا ہوئے کہتے ہیں وہ تو ایسے بہت سارے واقعات ہیں کہ بچہ ماں کے پیٹ میں دو سال تک رہے اور ویسے بھی میاں بیوی میں جب بھی اولاد ہوگی شادی کے چھ مہینے بعد اگر اولاد ہو رہی ہے کم سے کم چھ مہینے شادی کے بعد تو شریعت میں حکمین نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے بخاری مسلم کی جس کی بیوی کے ہاں بچہ پیدا ہوگا تو بچہ شہر ہی کا ہوگا تو جب تک آپ کے پاس اتنا ٹھوس ثبوت نہ ہو کہ چار گواہ نہ ہو جنہوں نے زنا کرتے ہوئے دیکھا ہے آپ کی بیوی کو تو اس وقت تک آپ بیوی پہ الزام نہیں لگا سکتے اور اگر چار گواہ نہیں ہیں تو پھر لیان ہے لیان کا مطلب جو پانچ قسمیں اٹھائی جائیں گی آپ بھی آپ کی بیوی بھی جو شریعت دالت میں تو اتنا آسان نہیں رکھا گیا اس کو تو اس لیے یہ شیطان کی طرف سے وصفصے ہیں جو آپ کے دل میں آ رہے ہیں آپ خام خام ایک عورت پر شک کر رہے ہیں یہ جائز نہیں ہے یہ بچہ سو فیصد آپ ہی کا ہے آپ کو ماننا پڑے کا موسیقی